حامدہ و مسلین و مسلمن اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی عز و جل في الكتاب المبین والقرآن الكریم فعوذ باللہ من الشرطان الغزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی و عدسیم بحج اللہ جميعا لا تفتقو سامیات بس میں آپ کی سامنے جس عنوان کو لے کر آئی ہوں ورہ اتحاد و اتفاق حضراتِ قرآن یہ آیتِ کریمہ اتحاد کے بارے میں ہے اور اللہ تعالی نے اس آیتِ کریمہ میں اتحاد کا حب دیا ہے اور ایک دوسری آیت میں یعنی سورہ علی عمران کے آیت نمبر ایک ستین میں فرمایا کہ وہ لوگوں کے دلنا بروجے متحرق اور نمتشیر ہو گئے اور ایک دوسرے سے اختلاف کیا کسی بھی قوم کی کامیابی وکامدانی اور فتح نسرت کی تاریخ اکم کرنے میں سب سے کلتی رول اس قوم کے درمیان پایا جانے والا اتحاد عدا کرتا ہے تاریخ کے اولاق بتاتے ہیں کہ قوموں کے عروج و سوال اقبال مندی و سربلندی ترقی و تنزلی خوشحالی و فارغ البالی اور بدحالی کے تقدم و تخلف میں اتحاد و اتفاق باہمی اغوت و امدردی اور عاقصی اختلافات اور باہمی نفرت و عداوت اہم ترین عدوات ثابت ہوتے ہیں ملت اسلامیہ کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ جب تک فرسندان توحید کے اندر اتحاد و اتفاق پایا جاتا رہا تب تک وہ کامیابی اور کامرانی کا عالم کونے دنیا میں نہاتے رہے اور جب انہوں نے اتحاد و اتفاق کے دامن کو چھوڑ کر اختلاف و انتشار پر اتفیرانا شروع کیا تو ان کو سخت تاری نحظمت اور شکست ناکامی کموں دیکھنا پڑا سپر باور قوم کی حیثیت لکھنے والے مسلمان دنیا بھر میں زلط و رسوائی کا سامنا کرنے لگے اسی لئے قرآن کریم نے اتحاد و اتفاق کی اہمیت اور اسے بلقرار رہنے پر بے پناہ حضور دیا ہے محترم حضور کو واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو اور پراغندہ نہ ہو جاؤ اور تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے اس فضل کو یاد رکھو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی دشمن تھے تو اس نے تمہارو دلوں کو جوڑا اور تم اس کی رحمت سے بھائی بھائی بن گئے اور تم آگ کے گرہے کی بلکل کنارے پر تھے تو اسے تم کو آگ سے بچایا منفعت ایک ہے اس بوم کی نقصان بھی ہے منفعت ایک ہے اس بوم کی نقصان بھی ہے ایک ہی سب کا نبی دین بھی امام بھی ہے حرم پاک بھی برعہ بھی اللہ بھی ایک کچھ بڑی بات تھے ہوتے جو مسلمان بھی ایک میری انزیز بہنوں احادیث رسول آسار زہابہ اور امت کے تمام مسلحین داعین ائمہ علماء اور مفکرین اتحاد کی دعوت دی ہیں اس کو اپنا میں باہم شر و شکر رہنے کی تلقین کی ہے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں سب سے زیادہ اختلاف کا شکر یہی قوم ہے ایک اسوی صدی میں سیاستی اور امتزادی غلبہ حاصل کرنے کے لیے کئی متزاد مذہب تھے اور گل جنگ کے خاملین بے پہنگے تھے جو قرد تک اندوسرے کی ایک خون کی پیاسے تھے وہ لوگ نیازبان شروع شکر نظر آ رہے ہیں جن کے بعد اتحاد کیلئے کوئی نقا نہیں ہے دوسرے طرف مسلمانوں کے پاس اختلافات کی باوجود اتحاد قائم کرنے کے لیے بہت سے مشتریف چیزیں ہیں لیکن اسی کی باوجود مسلمان عامل سطح پر شدید اختلاف کے شکار ہیں دوسرے طرف علمیہ یہ ہے کہ اختلاف کے شکار اس عوم کے رہنمان ہمیشہ اتحاد کی باتیں کرتے ہیں لیکن کبھی بھی یہ مشن کامیابی سے ہم کے نام نہیں ہو پاتا ہے حضرات ملک کیاب و ہواچی خوب بکار کر کہہ رہی ہے مسلمانوں متحد ہو جاؤ ورنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں لیکن ہم سارے ان سے سماجی مذہبی سطح پر ایسی کوئی بھی پہل نہیں کر رہے ہیں جو عملی سطح اس ملک کے مرض کا ازالہ کر سکے تو آئیے آج ہمیں ایک ایسی کوشش کر کے اس قیامت خیز منجر سے باہر نکل سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں تمام مسئل کے رہنماؤں کو اپنے حصول و نظریات سے زمدہ کرنا پڑے گا کیونکہ اتحاد یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اپنے بات ماننے پر مجبور کر رہے ہیں بلکہ قیام میں اتحاد کر حقیقت اس قوشش کا نام ہے کہ آپ اپنے خیالات سے عمت کی مفاد کی تعاید کر رہے ہیں میری بہنوں میرا خیال ہے کہ اور انڈیا مسئل پر اصدر لاؤ بوڑھ کے پر ایک فارم سے ایک منشطہ داریخی پہل ہوگی پورے دنیا بھر میں یہ پرغام فیل جائے گا کہ ہندوستان کے مسلمان امن و سلامتی کے لیے کل بھی پیش پیش تھا اور آن بھی پیش پیش اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ آمین باطل سے دھتے والے اے آسمان دہیم باطل سے دھتے والے اے آسمان دہیم صوبار کر چکا ہے تو یہاں ہمارا السلام علیکم ورحمت اللہ اور ہمارے حالہ دہیمیڈیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جتنا جلد ہو سکے ہمارے حالہ دہیمیڈیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تک تک اگر آنے والی ویڈیو تک کے لیے واسلام